ہلو گائیز بیوٹی سپارٹ آج ایک ہیر سٹائل میں آپ کو سکھا رہا ہوں جو کہ ایک پریکٹیکل ہے آپ کے لئے جتنی بھی اب تک تھیوری ہوئی ہے سمجھیں اس کا پریکٹیکل ہے تو جو میں آج ہیر کٹ بتا رہا ہوں اس کا نام ہے باپ کٹ ڈگری ہے زیرو یا بلینڈ ٹیکسچر ہے اسٹرٹ یا وی بھی دونوں پر کر سکتے ہیں ایج کوئی بھی ہو سکتی ہے چھوٹے سے بڑے تک اور جو میں اس کے ساتھ سکھا رہا ہوں وہ ہے فرنٹ وی شیپ فارور ڈائگنل فرنٹ پف اور نیو ٹیکنک اس میں جو سکھا رہا ہوں کہ سائٹ کے بال کو پیچھے علاقے کیسے کٹا جائے اور آپ کو کیا کیا انڈرسٹین کرنا ہے سیکشننگ سب سیکشننگ باپ کٹ فارور ڈائگنل وی شیپ وی سیکشنل اور فرنٹ سیکشننگ جو بھی آج تک آپ نے سیکھا ہے تو پہلے میں ان بیبی کے بال ڈیٹینگل کرلوں اور ان کو میں سیکشننگ کروں گی تو آپ دیکھتے رہے ہیں کہ میں اس طرح سے سیکشننگ کرتی ہوں پریکٹیکلی اور اس کے ساتھ مجھے کچھ کوششن پوچھے جاتے ہیں تب تک میں ان کے جواب دوں جب تک میں سیکشننگ کرلوں کہ فیس بک پہ اکثر پوچھا جاتا ہے یا کئی بھی کمنٹ کر کے کہ آپ کا سلون کہا ہے ہم کہاں آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کی چارجز کیا ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں میں کہ میرا کوئی سلون نہیں ہے میں ایک ٹیچر ہوں میں ویسے بھی گورنمنٹ ٹیچر ہوں لیکن یہاں بھی میں آپ کو ٹیچ کر رہی ہوں جو بھی میرے پاس نالج ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ لوگوں تک پہنچے اسی لئے میں یہ جو ہے چینل چلا رہی ہوں اگر مجھے آپ معافظہ دینا چاہتے ہیں یا میرے چارجز پوچھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے سبسٹرائب کریں شیئر کریں اپنے دوستوں اور بہنوں کے ساتھ لائک کریں اور کمنٹ کریں اور ایسے ہی میرے ویڈیوز کو واش کرتے رہیں تینکیو بچی بیٹھی وے یہ بھی میرے موڈل بنی ہوئی ہے یہ کوئی کلائنٹ نہیں ہے میرے پاس کلائنٹ نہیں آتے کیونکہ مجھے طرح ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ میں کسی میں پارلر چلا ہوں یا کسی کو سروس دوں یہ میں موڈل اس لئے بنا رہی ہوں تاکہ آپ کو میں پریکٹیکلی بتا سکوں تو ابھی یہاں میں نے فرنٹ میں دو سیکشن کر لیے ہیں اور اب میں جو ہے بیک میں سیکشن کروں گی چار بڑے سیکشن کروں گی نے بیرہ کے بال الگ کر لوں گی یہ دیکھیں اور جو بھی میں سیکشن لے رہی ہوں وہ ڈائیگنل سیکشن ہے جو ڈائیگنل فارورڈ ہے پیچھے بھی بنے گا آگے بھی بھی بنے گا اور جو میرے فنگرز مومنٹ ہوگی وہ بھی آپ دیکھیں گا وہ بھی ڈائیگنل ہیں لیکن ہم جو کر رہے ہیں کٹنگ کر رہے ہیں وہ ہم نیپ پہ کر رہے ہیں ساری ہم جو ہے ایک ہی گائیڈ لائن اسٹیشنری گائیڈ لائن پہ کرتے ہیں اور جو کٹ ہے وہ زیرو ڈگری پہ ہم کریں گے پورا لیکن ہمارا جو ہے بلینٹ کٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اور زیرو ڈگری پہ بھی کٹ کہہ سکتے ہیں اور جو گائیڈ لائن ہے وہ آگے ڈگریز و گائیڈ لائن بھی میں آپ کو بتاؤں گی تب بھی میں یہ ویڈیو آپ کو سیجیشن میں دے دوں گی تو آپ وہ دیکھ لیجئے گا پر سے لیکن ابھی تک جو کام ہوا ہے وہ سب آپ کو اس میں دکھائی دے گا تو یہ میں نینے پہ رہا کہ بال نکال لیے ہیں لیکن اس میں میں سیکشن نہیں کروں گی اگر ہیوی بال ہوتے تو میں ان میں بھی سیکشن کرتی ابھی ہم جو ہے ون لیندھ میں بال کٹیں گے اور وہ جو ہے ہم اسے بلیندھ کٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ان میڈم کو ہم تھوڑا آگے کر کے سینٹر میں کر لیں تاکہ کٹنا ذر آئے اور اس کے بعد میں بال کٹنا شروع کر رہی ہوں بیچ سے پہلے میں گائیڈ لائن بناوں گی اچھی طرح سے بالوں کو گلا کرتے رہیں سب سے پہلے گائیڈ لائن بنائیں اس کے بعد جو گائیڈ لائن کے تھوڑے تھوڑے بال لے کے سائٹ تک ڈائیگنل اپنی فنگر کو ڈائیگنل رکھنا ہے لیکن کٹنا زیرو ڈگری پہ ہے رکھتے جائیں اور کٹتے جائیں یہ میں نے ایک سائٹ کٹ لی اب یہ دوسری سائٹ پہ بھی ویسے ہی کٹنا ہے اس طرح سے کیا ہوگا سائٹ کے بال بڑھتے جائیں گے یہ زیرو ڈگری پہ ہی ہیں لیکن ان کے جو ہے سیکشن ڈائیگنل ہے اور میری جو فنگرز کا ایلیویشن ہے وہ بھی ڈائیگنل ہے یہ دیکھیں اس طرح سے لیکن آپ کو کر کے چھوڑنا نہیں ہے آپ کو بار بار اس کو چیک کرتے رہنا ہے کہ وہ ایک جسا ہوا ہے کہ نہیں اب میں یہ اوپر والے سیکشن نکال رہی ہوں اور اگر یہ بھی بہت سارا ہیوی بال ہوتے تو میں اس کو بھی اور سیکشن سب سیکشن میں دوائیڈ کرتی لیکن میں نے اس کو دوائیڈ اس لئے نہیں کیا ہے کہ بیبی کے بال بہت چھوٹے ہیں اور کم ہیں چھوٹے ہو لیکن کم ہیں تو اس لئے اسی میں میں کٹ کر سکتی ہوں تو اب میں اس اوپر والے بالوں کو بھی ان کے ساتھ کٹوں گی لیکن یاد رکھیں کہ نیو والے بال تھوڑے کم ہونے چاہیے اوپر والے بالوں سے تاکہ جو پیچھے جو نکل آتے ہیں نوکے جواد میں نکل آتی ہیں وہ تو آپ فیسے فنشنگ میں ساف بھی کر لی جگہ اگر نکل آئیں تو لیکن کوشش کریں کہ یہ جو ہے اندر والا پہلا سٹیپ ہے نیو والا وہ اوپر والے سے تھوڑا چھوٹا ہو بس تھوڑا ساف کر لیں آدھا انج تک اور یہ پھر اس کو بھی بیچ سے کٹنا ہے یہ لے کے پھر اسی طرح سے ہم ڈائیگنل رکھ کے آگے والے بھی کٹ لیں گے میں اس کو جلدی میں بھی کٹ سکتی تھی لیکن پہلے جب میں نے کٹنگ کی ویڈیو لگائی ہے تو سب نے یہی کہا کہ آپ بلکل بھی اس کو کٹیں نہیں بلکل صحیح سے جو پوری ویڈیو ہے وہ ہم کو دیکھنی ہے اس لئے اب اس کی دفعہ میں نے اب جو بھی کٹنگ کروں گی میں اس کو کٹ کے نہیں دکھاؤں گی یا کوئی نہیں اس کو چلاؤں گی سپیڈ اس کا دیز نہیں کروں گی تاکہ آپ کو سمجھا سکے میں نے او سائٹ کر لی اب میں اس سائٹ پہ وہ ہی اسی طریقے سے بال کٹ رہی ہوں اور پھر اس کو چیک بھی کر رہی ہوں چیک کرتے رہنا چاہئے اس سے بال بہت خوبصورت کٹائے گا اور بیلنس کٹائے گا یہ دیکھیں بار بار اس کو اٹھائیں اور دیکھیں اگر کوئی بھی بڑھا ہوا بال ہے تو آپ اسی کٹ میں دیکھیں گے میں کتنی بار اس کو ری چیک کرتی ہوں اور کس کس طرح سے ری چیک کرتی ہوں سائیڈوں سے کریں نیچے سے اٹھا کے کریں اس طرح سے چیک کرتے ہیں سائیڈوں کے بال بیچ کے تو ہم ایک ساتھ ہی کٹتے ہیں وہ تو صحیح ہوتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں بالوں کو بار بار گیلا کرتے رہیں تاکہ یہ کٹ صحیح سے آسکے اب ہم نے یہ دونوں کر لیے ہیں ایک دفعہ اور میں دیکھ رہی ہوں تاکہ وہ نکلے نہیں بھی نیچے سے بال اس کے بعد ہم سائیڈ کے بال کھولیں گے فرنٹ کے ملک کریں گے وہ میں بعد میں بتا رہی ہوں پہلے یہ ہم ہیر کٹ پورا کر لیں میں دیکھتی جا رہی ہوں چیک کرتی جا رہی ہوں بار بار آپ دیکھیں کٹنگ سے زیادہ یہ چیکنگ ہو رہی ہے یہ اس لیے کہ بال جو کٹ آئے گا بہت پرسائز آئے گا اور خوبصورت آئے گا تو آپ اس کو چیک کرتے رہیں پوری طرح جب مطمئن ہو جائیں تو دوسرا سیکشن اٹھائیں اب پھر سے چیک کریں کم زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے اب ہم سائیڈ والے سیکشن پہ آگئے ہیں اب ہم فرنٹ سیکشننگ پہ آگئے ہیں فرنٹ کٹنگ پہ آگئے ہیں فرنٹ والا سیکشن میں نے سائیڈ والا کھولا ہے اس کو میں اچھی طرح سے گیگا کر رہی ہوں اب اس کو ہم اٹھا کے زیرو پہ لائیں گے بالوں کو پورے کو کیونکہ تھوڑے بالے والا ان میں بھی ہم سیکشن لیتے اٹھا کے سیدھے پھر گمہ کے پیچھے کے بالوں تک لے آئیں اور اسی لیند پہ کٹ لیں جب ہم پیچھے کے بالوں تک لا کے کٹیں گے تو خود بخود آگئے والے جو بال ہیں وہ تھوڑے پیچھے والوں سے لمبے ہو جائیں گے کیونکہ ہم گمہ کے یہاں تک لا رہے ہیں پیچھے تک ایسے ہی دوسری سائیڈ بھی گمہ کے پیچھے لائیں اور کٹ لیں پیچھے کے بالوں سے ملا کے کٹ لیں تو اس طرح سے آپ کے جو آگئے کے بال ہیں وہ تھوڑے سے آگے لمبے ہو جائیں گے پیچھے کے بالوں سے باپ کٹ کا یہی سٹائل ہے جس سے وہ خوبصورت لگتا ہے کہ آگے کے بعد تھوڑے چکے ہوئے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں یہ ہو گیا آپ کا باپ کٹ پورا اس کو پھر ری چیک کریں گے جیسے ہم نے پہلے بھی کہتے رہے ہیں اب ری چیک کے بعد اس کو میں آگے سے بھی آگے چیک کروں گی باپ کو کہ یہ صحیح آگے سے بھی ہیں دونوں سامنے سے دیکھنے سے ویلنس میں لگ رہے ہیں کہ نہیں یہ دیکھیں چیکنگ کتنی زیادہ ہو رہی ہے اب پیچھے والے بالوں کو بھی چیک کر لیں جو ابھی ہم نے سائٹ کے کٹے ہیں پہلے پھر ہم فرنٹ کے طرف آتے ہیں یہ ہو گیا یہ بی بی بھی دیکھ رہی ہیں اپنے آپ کو کہ میں کیمرے میں کیسی دیکھ رہی ہوں بال اچھے کٹ رہے ہیں کہ نہیں یہ بار بار دیکھ رہی تھی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میری ویڈیو بن رہی ہے اس لئے بار بار بچی دیکھیں موسیقی 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 دونوں کو ملا کے یہ نہیں ہے ایک جتنے تو ہم اس کو پھر سے آگے سے آگے بالوں کو نیچے کریں گے یہ سامنے سے اور اس کو ملا کے دونوں سائیڈوں کو بیچ سے لے کے اس طرح سے ہم ایک جتنا کر لیں گے پھر سے چیک کر کے سیٹ کریں گے یہ دیکھیں بیچ والا بوکس کا ایریا میں نے لیا ہے اس کو لا کے صرف صحیح کرنا ہے اس کو کاٹنا نہیں ہے اس کو نہیں جو کم زیادہ ہو اس کو بیلنس کرنا ہے یہ بیلنس ہو گیا اب اس کو ہم دوسری طرف لے جائیں گے تو انہوں طرف لے جائیں گے انہوں اس کو سیٹ کر لیں گے کم زیادہ ہے تو اس کو کاٹنا نہیں ہے یہ دیکھنا ہے کاٹنا نہیں ہے بیلنس کرنا ہے کوئی کم زیادہ ہے ایک دو بال نظر آ رہے ہیں تو اس کو سیٹ کرنا ہے ورنہ نہیں کرنا میرا بات کرتے کرتے گلابی خراب ہو چکا ہے لیکن اب ہم فارورڈ ڈائیگنل میں آگئے ہیں ہم بھی یہاں سے نکالیں گے کیونکہ ہمیں آگے پف بنانا ہے اس بیبی کو پف بہت پسند ہے باپ کٹ کے ساتھ تو ہمیں پف بنانا ہے پیچھے کے بالوں کو کلپ کر لیں کیچر لگا دیں اور آگے کوئی میں آپ کو سامنے سے دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے میں نے آگے کا وی بنایا ہے کیچر لگا کے پکس کر لیں تاکہ پیچھے کے بال آگے ہمیں تنگ نہ کریں یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب یہ میں سامنے اس کو کر رہی ہوں آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے فارورڈ ڈائیگنل کا وی بن گیا ہے جیسے میں نے کہا تھا فارورڈ ڈائیگنل کا وی بنتا ہے ایسے ہی ہم بینکس اور فرنجز بناتے ہیں لیکن یہاں ہم بینکس یا فرنجز نہیں بنا رہے ہیں ہم پپ کاٹ رہے ہیں میں نے بیچ سے اس کی مانگ نکال لیے لیفٹ کے بالوں کو رائٹ پہ لے کر جا کے اور رائٹ کے بالوں کو لیفٹ پہ جا کے ہم کاٹیں گے پھر اس میں ہم لیئرز بھی دیں گے اور تھوڑا نائنٹی ڈگری پہ لے جا کر اس میں مومنٹ کریٹ کریں گے اب میں نے دوسری سائٹ کے بالوں کو اس طرف لیا اور اس کو بھی کاٹ لیا یہ دیکھیں کٹ گئے اب میں اس کو اوپر کی طرف نائنٹی ڈگری پہ لے جاؤں گی یہ ڈگریز میں آگے آپ کو بتانے والی ہوں پھر بھی یہ جو ہے ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی جب تک جو بھی چیز سمجھ نہ آئے تو پھر کٹنگ میں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ جا جائے گی ابھی میں اس میں نائنٹی ڈگری پہ لے کر گئی بالوں کو پھر اس کو 45 تک لے کر آئی سائٹ سے اور اس کو میں نے یہ لیئرز دی ہیں اس میں اس کو بھی ریچیک کریں گے لیئرز کو دو تین دفعہ اس کے بعد ہمارا جو کٹ ہے وہ فائنل ہو جائے گا تو کسی بھی کٹ کو 20 منٹ سے زیادہ نہ لگائیں یہاں مجھے 16 منٹ سے لگے 16-15 منٹ مجھے لگ گئے تو اتنا نارمل ہے کسی کٹ کو کٹ کے لیے اس سے زیادہ کلائنٹ پور ہو جاتا ہے تو یہ ایک صحیح پرفیکٹ ٹائم ہوتا ہے کٹنگ کا یہ دیکھیں پپ بن گیا کم زیادہ لگ رہا ہے تو اس کو اور ایک دفعہ چیک کر لیں کم زیادہ ہو تو وہ پھر سے کٹ لیں کٹنے کا مقصد یہ نہیں زیادہ کٹ لیں آپس وہ جو ایکسٹرا ہیں وہ کٹ سکتے ہیں ہو گیا اب پپ بنائیں اور پیچھے کے بالوں کو کھول کے اس کے ساتھ میں آپ کو سیٹ کر کے دکھاتی ہوں ہیر ڈرائی نہیں کروں گی آپ کو نیچرل ہی دکھاؤں گی کہ کس طرح سے یہ لکا آرہا ہے کیونکہ زیادہ تر ہر وقت کوئی بھی ہیر ڈرائی کر کے نہیں رہتا کہیں جاتے ہیں تو ہم سٹیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں ورنہ تو ہر کوئی ایسی سمپل رہتا ہے تو میں آپ کو سمپل ہی کٹنگ دکھاؤں گی کہ یہ کٹنگ کے بعد کیسے نظر آرہا ہے یہ دیکھیں یہ بچوں کا پاپ ہے زیادہ تر ہم اس کو بچوں پر کرتے ہیں ایسے چیک کر لیں اچھا اس کو ڈرائی کر کے بھی چیک کرتے ہیں اگر زیادہ ہیوی بال ہوتے تو میں ڈرائی کر کے اس میں ٹیکسٹرائزنگ کرتی لیکن یہ پتلے وال ہیں تو اس کو ایسے بھی یہ لکا آگیا ہے یہ دیکھیں پسند آیا ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں اور جب تک میری دوسری ویڈیو آتی ہے آپ پریکٹس کرتے رہو خوش رہو خود بھی جو دوسروں کے بھی جینے تو موسیقی